بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دم کی اوپر کے پر ہوتے ہیں ان کو اگر وہ سائیڈ پر ہوں تو ان کے پیر کرنے سے ہمیں پیر پر کیا اثر پڑے گا یا بریڈ پر کیا اثر پڑے گا تو جو نولیج میری اس بارے میں ہے ان کی کمنٹس بھی دے دوں گا اس ٹین پر تو وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور جو شوکین حضرات نئے ہیں ان کے لئے گزارش ہے گھر چینل حضرات چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھی گھنٹی کے پٹ کو دبا دو کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کبوتر پا لے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت زبرست ویڈیو ہے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا جو میں ساتھ بنے رہو دوستوں اس طرح میں نے کبوتر ہاتھ میں پکڑ لیا یہ کبوتر ہے میرا اس پر آپ کو شوق بھی کرایا ہوئے پہلے تو اس پر تھوڑی بات کریں گے آپ کو سمجھ جائیں گے جو میری نولیج ہے تو کیمرہ بیک کی طرف کر رہا دو دوستوں تو دوستوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کبوتر ہاتھ میں پکڑ لیا ہے تو اس کبوتر آپ کو پہلے بھی شوق کرایا ہوئے تو آج اس پر ہی تھوڑی بات کر لیں گے تو بھائی کا سوال جو تھا دم کے حوالے سے جو دم کے حوالے سے میری انفرمیشن سے میں آج وہی آپ سے شیئر کروں گا ذرا معذرت دوستوں کبوتر کی دم پوری نہیں ہے لیکن جو بھی میں پوائنٹ آپ کو دے رہا تھا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی دم کا پتہ بلکل سینٹر میں ہے لیفٹ کو زیادہ گھوماو ہے نہ رائٹ کو زیادہ گھوماو ہے میں نے دم سیٹ قریب نہیں ہے یہ کبوتر کی دم ایسی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو ایسی دم کا ہونا ایسی دم کے پیر ہم کیوں لگاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھ لو دوبارہ سے تو یہ جو کبوتر ہوتے ہیں ہم جو دم کو دیکھ کے جوڑا لگاتے ہیں دم میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کبوتر جو ہے وہ بیلنس میں ہو تب ہی ہم پیر اپ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا کبوتر بیلنس نہیں ہوگا تو وہ اسے پرواز کے وقت تھوڑی دشواری پیش ہوگی اور تھوڑی پریشانی ہوگی تو یہ دم کا سارا کردار ہوتا ہے کبوتر کو چکر دینے گا جیسے یعنی کبوتر اپنا راؤنڈنگ ٹرننگ کرتا ہے تو وہ اس میں یہ دم اس کی ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو ہم جتنے کبوتر باز ہیں جو تو وہ سب یہی چیز سوچتے ہیں کہ کبوتر کی دم بند اور چھوٹی ہونی چاہیے کیونکہ بند دم کا کبوتر اور چھوٹی دم کا کبوتر اپنی دم جلدی سمبال لیتا ہے اور چھوٹے گیڑے کاٹتا ہے لمبا نہیں جاتا کیونکہ اکثر لمبے جانے والے کبوتر ہی گھر سے ضائع ہو جاتے ہیں جو کبوتر اپنے گھر کے اوپر اوڑے ہوتے ہیں اگر ان کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سیدھا نیچے آ جاتے ہیں اپنے گھر کے اوپر جو ہوتے ہیں جو کبوتر لمبے گئے ہوتے ہیں اکثر ایسے کبوتر ہوتے ہیں جو لمبے چلے آتے ہیں کیونکہ ان کی دم جو ہے ان کو ٹرننگ میں جلدی ساتھ نہیں دیتی وہ دم کو اپنے سنبھالتے سنبھالتے بہت لمبے ہو جاتے ہیں گھر سے بہت آگے چلے جاتے ہیں تو کوشش یہ کرو بھائی دیکھو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیر ہے جس کی آپ نے دیکھو کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ بلکل سینٹر میں آ جاتا ہے وہ تو بہت لا جواب بہت اچھے کبوتر ہوتے ہیں کہ ان کا پتہ جو سینٹر میں ہونا اچھا اگر آپ کے پاس ایسے کبوتر نہیں ہے آپ کے پاس کچھ ایسے کبوتر ہیں جن کا یہ پتہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے جب آپ دم بند کرتا ہے کبوتر تو دیکھو گے جو پتہ آپ کو کلیر واضح ہو رہا ہے وہ پتہ سائیڈ پہ ہوتا ہے اگر وہ لیف سائیڈ پہ زور دے رہا ہے پتہ تو آپ جب بھی اس کے ساتھ کوئی پیر اپ کرو مادی یعنی فی میل ہے یا میل ہے دوسرا پارٹنر جو اس کے ساتھ پیر اپ کرو تو کوشش کرو کہ اس کا جو پتہ ہو دم کا رائٹ سائیڈ کو زور دے رہا ہو تو یعنی آپ کو یہاں سے ایک پتہ پورا دیکھے اور یہاں کا پتہ آدھا دیکھے تو آپ پیر اپ کرو تاکہ یہ نر کا جو ہے ایک پارٹنر اس پتے کو جب بچہ آگیا آئے گا اس پتے کو کھینچے گا اپنی طرف دوسرا کھینچے گا اپنی طرف تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کبوتر کا پتہ سینٹر میں آ جائے گا اس طرح ہوتا ہے دوستوں کیونکہ جب ہم پیر اپ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے مجھے تجربہ ہے اس چیز کا میں آپ سے بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ پیر آپ کے اچھے بنیں گے آپ کا کبوتر سینٹر میں رکھے گا پتہ تو آپ کا کبوتر کے دم بیلنس ہوگی کبوتر جلدی ٹرننگ آف ٹرننگ کر لے گا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کے آپ دیکھو یہ پر جس طرح دم کے پتے کھولیں ہیں تو آپ دیکھو اس پتوں کا جو سائز ہے سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا اگر کبوتر بیلنس ہوگا تو ہی کبوتر اپنی اچھی پرواز دے گا اگر کبوتر آپ کا بیلنس نہیں ہوگا تو کبوتر پرواز اچھی نہیں کرے گا سارا کردار ہوتا ہے دم کا کبوتر کو بیلنس رکھنے کا ٹرننگ دینے کا تو دم پر آپ زیادہ احتیاط کیا کرو جب بھی پیر آپ کرو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک کا پتہ اگر رائٹ سائیڈ پہ ہے تو دوسرے کا لیف سائیڈ پہ اس کو اس طرح پیر آپ کرو اگر آپ کو سینٹر کے پتے والے نر اور مادہ مل جائے تو دی بیسٹ بہت اچھا ہے وہ آپ لگا دو پیر انشاءاللہ اس سے آپ کو ریسلٹ اچھے ملیں گے آپ کا کبوتر جو ہے بیلنس میں ہوگا بیلنس کا ہونے سے کبوتر کی پرواز میں بہت اچھا اثر ہوتا ہے بیلنس جتنا ہوگا کبوتر اپنا سیدھا اڑتا رہے گا یہ نہ ہو کہ ایک سائیڈ وزن زیادہ ہو ایک سائیڈ وزن کم ہو تو آپ کو خود پتا ہے جب ایک سائیڈ وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس کندے پر زور آتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو اگر بیلنس وزن جو ہے وہ ایکول سینٹر میں ہوگا تو ہی آپ کا پرندہ جو ہے بہت اچھی پرواز کرے گا تو یہی کچھ تھا جو دوستو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جوڑا لگانے کے حوالے سے آپ ان پر غزرہ غور کرو تو بھائی آپ کو آپ کی کمنٹس کا جواب مل گیا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کا سوال یہی تھا تو میری جو سمجھ میں آیا آپ کا سوال کا جواب میں نے دے دیا آپ کو آگے انشاءاللہ آپ کو مزید جو پوچھنا ہے آپ کمنٹس کرنا انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ کو ویڈیو دوں گا آپ کو بتاؤں گا جو میری انفرمیشن سے جو کبوتر کے حوالے سے میں جانتا ہوں وہ سب چیز آپ سے شیئر کروں گا تو ٹھیک ہے دوستو کبوتر کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے یہ خیال رکھنا آپ دم کا پتہ سنٹر میں ہو تو بیسٹ ہے اگر سائیڈ پہ گیا ہوئے تو اس کے ساتھ جو پارٹنر کر رہے ہو تو اس کا اگر اس سائیڈ کا ہے تو آپ اس کو کوشش کرو گے دونوں کا پتہ ایک کا ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے تو پیر اپ کرو تاکہ پتہ سنٹر میں آ جائے کبوتر کے بچوں میں ریزلٹ اچھا آئے گا تو یہ چیز کا آپ خیال رکھو دم بند ہے تو بہت اچھا ہے دم لمبی ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کے ساتھ چھوٹی دم کا کبوتر پیر اپ کر سکتے ہو بس یہی چیز آپ خیال رکھو اور یہ جو ہیلپنگ فیدر سے یہ جتنے لمبے ہوں گے اور بھی اچھا ہے آپ کے کبوتر میں اور اس طرح پیچھے کے یہ پان جسے ہم کہتے ہیں یہ تو فیلحال قریج میں کبوتر اس نے سارے پھیکے ہوئے تو تھوڑے بہت جو ہیں یہ جتنے لیندھی ہوں گے وہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی ویڈیو سے اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ